کیسے خوش نصیبے ہم کہ اپنے آقا کی سناخانی کے لیے بیٹھے ہیں کتنی دور دور سے آئے ہیں اور کس لیے کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی محفل میں شریک ہونا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا ویسے تو عشقان رسول سارا سال ہی سرکار کے ملاد کی محفلیں سجاتے ہیں ان کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں بیٹھتے ہیں ناتخانیہ کرتے ہیں لیکن بالخصوص جب یہ مہینہ آتا ہے تو خصوصیت سے اعتمام ہوتے ہیں لوگ اعتمام کرتے ہیں محفلیں سجاتے ہیں ناتخانی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ سارے انداز جو آج اپناتے ہیں نا اب یقین کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے ہجرت کے وقت مدینہ المنورہ آمد ہوئی تھی نا آلم آلم مدینہ نے سارے اعتمام کی یہ تھے حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ گلیوں میں دھوڑ رہے تھے یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے چطو پر کھڑے ہو کر سرکار کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہیں کسیدے پڑے جا رہے تھے کہیں نوجوان حبشی جو ہیں وہ ابودعود صریف کی حدیث پاک مشکات صریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں وہ اپنے نیزے لے کر خاص کھیل کھیل رہے تھے وہ کھیل کے جو خوشی کے وقت وہ کھیلا کرتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور ادھر بنو نجار کی بچیاں جو ہیں وہ کسیدے پڑ رہی تھیں جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے جب کوئی شروع کرتا ہے اس کسیدے پر اب غور تو کریں کہ انہیں شروع کیسے کیا ایک ایک شیر میں انہیں ہمارے عقیدے کا بیان کر دیا ہمارا انداز جو آج ہے ملاد مناتے ہیں انہوں نے بھی سرکار کی آمد کو اس انداز سے بیان کیا وہ گھاٹی جو مکہ کی طرف مدینہ میں ہے وہاں سے ہماری طرف بدر کامل جو ہے چودھویں رات کا چاند تلو ہوا ہے آپ ناتے سن رہے تھے کہ جب شائر بھی الفاظ ڈھونڈ نہیں پاتا پھر وہ تشبیحات کا سہارہ لیتا ہے تو ان بنو نجار کی بچیوں نے بھی تشبیح دیز پہلے شہر میں سرکار کے حسن کو بیان کیا کہ آقا آ رہے ہیں لیکن وہ کوئی عام آقا نہیں وہ تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس طرف سے آ رہے ہیں تو آمد پر یہ حسنِ مصطفیٰ کا بیان ہے اور حسنِ مصطفیٰ کا بیان ہی نات بھی ہے جب یہ ہمارے پاس آئے ہیں آگے وہ کیا کہتی ہیں کہ جب اتنا کرم ہم پر ہو گیا آقا قیامت ہو گئی تو اب قیامت تک ہم پر لازم ہے کہ اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہے کہ سرکار قیامت ہوئی اور سرکار آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں ایوہ المبعوت فینا جیت بالعمر المتائی اے محبوب آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں ایسی شریعت لے کر آئے ہیں کہ قیامت تک اس کی اتباہ کی جائے گی اس کی اداعت کی جائے گی اسی پر چلا جائے گا اتنا عالی دین ہے اب کوئی اس کا ناسخ نہیں آئے گا یہ دین منسوخ نہیں ہوگا قیامت تک رہے گا اور پھر وہ بچیاں پڑھتے ہوئے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آئے تو مدینہ کو شرف مل گیا ہے مدینہ عزمت والا بن گیا ہے یہ شہر مدینہ بن گیا ہے آپ کی آمد ہوئی ہے پھر ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ وہ بھی نعرہ لگا رہے تھے مرحبا یا خیرہ دائی اور بہترین دعوت دینے والے بڑے اچھے انداز سے رب کی طرف بلانے والے رب کی معرفت کا پیغام دینے والے آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں انتشرفت المدینہ یا رسول اللہ آپ نے مدینہ کو عزتیں عطا کر دی ہیں آپ نے عزمتیں عطا کر دی ہیں کیونکہ یہ وہی شہر تھا جس کو یسرب کہا جاتا تھا یسرب کے معنی میں آپ غور کریں لگت میں اٹھا کر دیکھیں تو معنی ملتا ہے پچھتانہ کوئی بھی شخص جو مدینہ اس شہر میں جاتا تھا غابشی پر وہ پچھتاتا ہی رہتا تھا کیونکہ ضرور اس کو بیماری لاحق ہوتی تھی وہ بیمار ہو جاتا تھا پھر پچھتاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیوں مدینہ گیا میں کیوں اس شہر میں گیا سرکار کی آمد ہوئی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کیوں گیا اب سرکار کی آمد ہو چکی اب یہ کہتے ہیں میں کیوں نہیں جا سکا میں کیوں نہیں جا سکا ارے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا تب ہی تو میں بھی کہوں سرکار میں نے مدینہ دیکھ لیا اب اس انداز سے حسرت کرتے ہیں تڑپتے ہیں کہ وہی شہر ہے وہی شہر ہے وہی جگہ ہے وہی زمین ہے وہی اس خطہ عرض ہے لیکن پھر اتنا مقام کیسے بدل گیا تو بنو نجار کی بچیوں نے اس وقت بتا دیا کہ انت شرفت المدینہ مرخبن یا خیرہ دائی کہ آپ نے آ کر مدینہ کو شرف عطا کر دیا عزتیں عطا کر دی تو پھر آج ہم جب بارمی کا دن آتا ہے لوگ کہتے ہیں عید عید کیسے ہو گئی بسرکار کی آمد ہے یہ عید نہیں تو اور کیا ہے محمد علوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں میں یہ بات کرتا چلوں لوگ کہتے ہیں نا شیطان بھی بس بسے دلاتا ہے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ عیدیں تو دو ہیں وہ اب سن چکے کہ عیدیں اسلام میں دو نہیں ہیں بہت ساری عید دن کا بیان احادیث مبارکہ میں ہے لیکن جو ہم اس کو عید کہتے ہیں تو محمد علوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو دیا ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آئے گا اور ہم بھی کہہ سکیں گے اگر آئندہ کسی نے کہا کہ یہ عید کیوں ہے وہ کہتے ہیں لَا نَرَا تَسْمِيَتَهُ بِالْعِيدِ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنَ الْعِيدِ کہتے ہیں ہم کبھی بھی کبھی بھی اس دن کو عید نہ کہتے اگر ہمارے پاس اس سے کوئی بڑا لفظ ہوتا بہت بڑا لفظ ہوتا تو ہم وہ کہتے ہیں اس دن کے لیے ہم تو مجبور ہیں کہ لکت کے دھامن میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو عید سے بڑا ہو کہ ہم وہ پکارے ہم مجبورن اسے عید کہتے ہیں اگر کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم وہ کہتے ہیں عید سے بڑا لفظ ہوتا ہم وہ کہتے ہیں اس لیے لئنہو اکبر من العید اس لیے کہ یہ دن جو ہے وہ ہر عید سے بڑھا دن ہے تو عید والے دن سجاوٹیں کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں یہ تو اہل مدینہ کا طریقہ ہے آگے بچیاں پڑھتے ہیں ہم تشرفت المدینہ مرخبن یا خیرت آئی فلبسن ثوب یمن بعد تلفیق الرکھائی یا رسول اللہ آپ کی آمد پر اس سے پہلے تو ہمارے کپڑے پٹے پرانے تھے آپ کی آمد ہوئی ہے تو ہم نے یمن سے نئے کپڑے منگوا کر پہنے امپورٹڈ کپڑے عام کپڑے نہیں وہیں جو مکہ مدینہ میں بنے ہوئے تھے نہیں فلبسن ثوب یمن اس وقت اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو سب سے بہترین کپڑا یمن میں بنتا تھا اہلہ درجہ کا ہوا کرتا تھا تو اہل مدینہ نے عام کپڑے بھی نہیں پہنے تھے وہ کپڑے جو اس وقت سب سے اہلہ تھی فلبسن فاؤ بیامانن کہ یا رسول اللہ آپ آ رہے ہیں ہم نئے کپڑے پہنے ہیں یمن سے منگوا کر فعلیق اللہ صلی اللہ ما سال اللہ حسائی یا رسول اللہ آپ کی آمد ہے ہم تو درود پڑھی رہے ہیں لیکن ہماری وہ حیثیت کیا ہے کہ وہ آپ کے شان کے مطابق ہم درود پڑھ سکیں تو ہم پھر یہی عرض کرتی ہیں کہ آپ پر اللہ کا درود ہو فعلیق اللہ صلی اللہ ما سال اللہ حسائی یا رسول اللہ آپ پر رب کا درود ہو اور قیامت تک کے لئے تو یہ اہل مدینہ نے اس وقت کی ناتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو سرکار کی آمد پر خوشی کرنا مختلف اتمام کرنا کسیدے پڑھنا نئے کپڑے پہننا یہ تو اہل مدینہ کا طریقہ ہے جن سے سرکار محبت فرماتے تھے انسار کی محبت کو سرکار نے ایمان قرار دیا ہے ان نے یہ عمل کیے تھے ان ایمانداروں نے ان مومنوں نے اور انہوں اس وقت کسیدے پڑے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے ہر کسی کا وہی تو سہارہ ہے کنزِ ہر بے قسو بے نوا پر درود ہرزِ ہر رفتہ و طاقت پہ لاکھوں سلام امامِ اللہ سنت فرماتے ہیں کہ ہر بے قس ہر بے نوا جنہی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہر رفتہ و طاقت جس کی کوئی طاقت نہیں جس کو لوگوں نے ٹھکڑا دیا جس کو کوئی مو نہیں لگاتا جس سے کوئی بات نہیں کرتا کوئی کلام کر کے راضی نہیں جس کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا اپنے پاس آنے نہیں دیتا جس کی کوئی سنتا نہیں یا رسول اللہ اس کا بھی کنز اس کا سہارا بھی آپی ہے اور اے نا اس رکعہ بھی خود فرمائے امامِ اللہ سنت نے اسی اصل حدیث کی طرف اشارہ کی ہے اور امامِ اللہ سنت کا جو بھی ایک ایک جملہ ہوتا ہے وہ یہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے یا حدیث کی شرعہ ہوتی ہے جب بھی پڑے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہوگی یا کوئی بیس تفسیروں کا نچوڑ ہوگا امامِ اللہ سنت جب کلام کرتے ہیں اسی وقت ذہن میں بٹھا لیں کہ بس جسے میرے اللہ سنت فرما دیا نا آنکھیں بند آنکھیں بند کریں اور اس کے بعد اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کریں جو بیس تفسیریں پڑھ کر آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا اگر آپ کی حصیت ہے نتیجہ نکالنے کی تو وہ وہی ہوگا جو امامِ اللہ سنت نے ایک جملے میں بیان کر دی ہے تو امامِ اللہ سنت نے یہ جو بیان کیا ہے حدیث پاک آپ نے سنی بھی ہوگا ام المومنین اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دو بچے بالگ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اب ان والدین کے لئے کتنی بڑی خوشخبری ہے یقیناً اولاد کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے صاحبِ اولاد ہی جان سکتا ہے کیسا غم ہوتا ہے کیسی پریشانی ہوتی ہے جب کسی کا کسی کے جگر کا ٹکڑا اس سے جدا ہوتا ہے تو دو بچے تم المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایک جس کا فوت ہوا تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمایا اب سرکار تو اپنی امت پر شفیق ہیں کریم ہیں اور وہ بھی سرکار کی زوجہ مہتر میں ہیں ہماری ماں ہیں اسی بارگاہ سے تربیت پائی ہے تو کیسے خالی جانے دے سکتی تھی بیسے بھی تو ہونے تھے جن کے اولاد ہی نہیں ہونی تھی وہ اگلہ سوال ہی یہ کیا کہ یا رسول ہے جس کے اولاد ہی نہ ہو پہ جس کے ہوئے فوت ہوگے اس کو تو یہ برکت مل گئی اس کے لیے یہ بشارت ہے جس کا ایک ہوا فوت ہوا اس کو بھی یہ بشارت ہے تو جس کا ہے ہی نہیں تو میرے سرکار نے فرما اس کا میں ہوں نا اس کا میں ہوں نا اس کا میں ہوں تو اسی عدیث کا ترجمہ کیا امام اللہ سنت میں کنزِ ہر بے قصو بے نوا پر درود ہرزِ ہر رفتہ و طاقت پہ لاکھوں سلام حضورﷺ اسلام ہیں اب اس کو سمجھئے بس یہ بات تو مکمل کر کے میں ختم کروں گا اس کو سمجھیں کہ سرکار نے فرمایا میں ہوں اور آگے ریزن بھی بتائی جب اولاد پوت ہوتی ہے تو غم ہوتے پریشانی ہوتی ہے بندہِ مومن صبر کرتے ماں بھی صبر کرتے یا باپ بھی صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتا ہے کہ ان کے لئے جنت لکھ دیتا ہے اب اس غم پر انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا وہ ایک بچے کا غم ہو دو کا ہو اب غم ہوگا اس پر صبر ہوگا تو عجر میں جنت ہوگی اب جس کا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو یہ غم پہنچے ہی نہیں جب پہنچے ہی نہیں اس نے صبر ہی نہیں کیا صبر کا موقع ہی نہیں ملا تو اب اس کو یہ عجر کیسے ملے گا تو سرکار نے فرمایا اس کا میں ہوں نا اور آگے بتا دیا اس لیے فرمایا کہ میری مثل یعنی میری جدائی کا جتنا غم ہے اتنا غم کسی کو اس کی اولاد کبھی نہیں پہنچا کہ جب بندہ مومن سوچے گا کہ اپنے آقا سے جدائی ہوں اپنے آقا کو دیکھا نہیں کب دیکھوں گا جیسے وہ بڑیا کہہ رہی تھی کہ یا لئی تشیری والمنایا آتوار حل یجمونی وحبی بدھار کہ مجھے پتا نہیں موت کے سباب کیا ہے کس سباب سے مروں گی اور مروں گی بھی تو جانتی نہیں کہ جنت میں آپ کے قدموں میں پہنچ سکوں گی کہ نہیں تو ایسے جب تعلق ہوگا جب کوئی اپنا تعلق اتنا مضبوط کرے گا اور جب وہ تصور کرے گا سرکار کی ذات کے بارے میں سوچے گا اور پھر اسے غم اور پریشانی ہوگی کہ میں کب اپنے آقا کو دیکھوں گا کب اپنے آقا کے قدموں سے لپٹوں گا کب مجھے یہ برکتیں نصیب ہوں گی کب دیدارِ مصطفیٰ ہوگا جب یہ سوچے گا اور اس پر تڑپے گا اور اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی عجر عطا فرمائے گا جو اولاد کے مرنے پر عطا کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہمارا وہ تعلق ہو یہ تعلق ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ پریشانی ہوگی نا اور اگر تعلق ہی نہیں زندگی میں کبھی سوچے ہی نہیں حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جن نے کبھی ہمیں بولایا ہی نہ کبھی نہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے وہ تو کہیں نہیں بھولے کہیں نہیں بھولے جو بھی مقام آیا دعائیں اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں رب نے فرمایا محبوب مانگ لیجئے جبریلی امین علیہ السلام آ کر حج کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے کہ تین دعائیں کیجئے جو مانگیں گے ہم عطا کریں گے سرکار نے فرمایا میں نے دو دعائیں مانگی تیسری میں نے رکھ لی تیسری رکھ لی ہے اور وہ اس دن اس دن مانگوں گا جس دن آدم اور ابراہیم بھی محتاج ہوں گے قیامت والے دن اپنی امت کی مغفرت ہر مقام پر رب اغفر لی امتی رب اپنی امتی مولا میری امت میرے حوالے کر دے میری امت مجھے ہبا کر دے پھر میں جانوں اور یہ جانے کہ جو بھی ان سے معاملہ کرنے مجھے دے دے مولا میری امت جہاں بھی دعائیں مانگیں اپنی امت کی دعائیں مانگیں مراج کی رات رب سے ہم کلام ہیں اور وہاں بھی مولا مجھے میری امت یاد آ رہی ہے کیسے شفیق نبی ہے کیسے کریم نبی ہے اور ایسے شفیق ایسے شفیق نبی ایسے کریم نبی کہ امتیوں پر جو چیز گران گزری ان کو پسند نہیں ہے ان کو پسند نہیں اور ہم امتی ہم وہ تعلق کیسے بنائے ہوئے کیسا ہمارا تعلق ہے اپنے آقا سے ہم سوچے تو سہی کتنی دفعہ میں نے بیٹھ کے یاد گیا اپنے آقا اس انداز سے درود پڑا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے دعائیں کرتے رہے یہ وقت نکال کر آپ کی بارگاہ میں میں یہ درود پیش کر رہا ہوں ہم یقینا وہ حق کا داکار ہی نہیں سکتے لیکن کتنی مرتبہ ہم نے کوشش کی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم نے کتنی کوشش کی ان کی سنت پر عمل کی ہم نے کتنی کوشش کی محمد اللہ دعوت اسلامی یہی میسج پیغام دے رہی ہے کیا ہو مسلمانوں حضور علیہ السلام کی سنتوں کے عامل بن جائے سرکار کی سنتوں کو اپنائیے اور ان سے وہ تعلق بنائیے کہ جب ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھیں ہماری آنکھوں سے آنسوں نہ رکھیں کہ یا رسول اللہ کب دیدار نصیب ہوگا اور دیدار نصیب ہوگا تو کیا ہماری یہ کیفیت ہے ہم یہ بھی دیکھیں کہ سرکار یہ فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے ہمارے عمال ایسے ہیں ہمارا انداز زندگی ایسا ہے حضور علیہ السلام سے تعلق ہمارا ایسا ہے کہ سرکار فرما دیں گے ہاں یہ میرا امتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار مو موڑ لیں اور خدا کی قسم اگر ان نے مو موڑ لیا تو پھر کوئی چارہ نہیں پھر کوئی چارہ نہیں اور اگر وہ فرما دیں گے کہ یہ میرا ہے یہ تو وہ ہے جو صبح بھی درود پڑتا تھا شام بھی درود پڑتا تھا صبح نکلتا تھا گارسے کام کے لیے درود پڑتا تھا واپس آتا تھا پھر کتابیں پکڑ کر فیضان سنت لے کر میری سنت کا درست دیتا تھا جب یہ کام کریں گے تو سرکار کی پیچان میں آئیں گے سرکار فرما دیں گے یہ تو میرے دین کا کام کرتا رہا میری سنت کا پھیلاتا رہا اور الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم ہمیں آوازیں دی رہا گئے مسلمانوں آجاؤں اپنے آپ کو بھی سوار اور دوسروں کو سوارنے میں لگ جاؤں خود بھی بعمل بنو اور دوسروں کو بھی عمل کی دابت دو خود نیک بنو دوسروں کو نیکی کی دابت دو یہی میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کا دیاوہ مدنی مقصد ہے پہلے اپنی اصلاح پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی اور مقصد یہ ایسا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے بھی لگے رہے اسی سال سو سال زندگی میں تو کوئی وقت ایسا نہیں آسکتا کہ کوئی شخص کہے جی جی میں نے پہلے اصلاح پر عمل مکمل کر لیا ہے کہ میری اصلاح کمپلیٹلی ہو گئی ہے ایسا ممکن نہیں ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے دونوں اصلاح جو ہیں مدنی مقصد پر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے اور اس پر اگر ہم عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو یہی دعوت اسلامی کا محول ہی ہمارے لئے سازگار ہے آئیے دعوت اسلامی کے محول سے منسلک ہو جائیے اور جو ہم دعوت اسلامی میں ہیں ہم یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں اور میٹھے مرشد کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سید فضیل شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کو لمبی زندگی بالخیر عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے توسط سے آج سارے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کئی کتنے سالوں بعد مل رہے ہیں جیسے یہ ماشاءاللہ ہمارے تنویر بھائی ہیں کتنے سالوں بعد ان کی زیارت ہوئی تو ان کی برکت سے ہے یہ ساری نیکیاں بھی ہم ان کو اسال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر طرح سے خیر فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ